آپ نے جو کہا نا اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے شیئر کرنے سے جو کیش بیک ملتا ہے کیا وہ سودھ ہے نہیں بھائی یہ سودھ نہیں ہے آپ دوسرے اکاؤنٹ میں جو پیسے شیئر کر رہے ہیں یا بیلنس شیئر کر رہے ہیں وہ کمپنی انسینٹیو دیتی ہے تاکہ ان کے کسٹمر بڑھیں یہ سودھ نہیں ہے انشاءاللہ اور میں اس پر تفصیل سے بھی پیچھے جواب دیا ہو سکتا ہے وہ آپ نے مس کر دیا ہو وہ بھی آپ سن لیجئے گا یہ سپیسیفک سینریو جو آپ نے بتایا کہ اگر میں بیلنس اپنا کسی کو دوسرے کو دے رہا ہوں تو جو ہے نا وہ اس میں جو انسینٹیو مل رہا ہے کمپنی کی طرف سے وہ اس انسینٹیو کو آپ سودھ نہ کہیں وہ سودھ میں نہیں آتا انشاءاللہ باقی اللہ بہتر جانے میں سمجھتا ہوں سودھ نہیں ہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے وہ اللہ عالم تو بے فکر ہو جائیں اس میں آپ موبائل ریچرد بینکس جو کیش بیک دیتے ہیں نا کیش بیک کیش بیک ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بینک اکاؤنٹ کھولا آپ کو اکاؤنٹ کھولنے پر سو ڈالر دیں گے یا آپ نے ہمارا کارڈ یوز کیا تو کارڈ یوز کرنے پر آپ کو جو آپ کی وہ ہے سپینڈنگ اس میں سے کچھ پیسے ہم آپ کو واپس کریں گے یہ اس میں پرسنٹیج بھی ہوتی ہے کچھ علماء نے کہا جی یہ سودھ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک کریڈٹ کارڈ کا سوال ہے کریڈٹ کارڈ تو پہلے ہی حرام تھا کریڈٹ کارڈ حلال تھا ہی نہیں اس حرام میں وہ آپ کو اپنا شیئر دے رہے ہیں اس پیسے کا جو وہ لوگوں سے کمارے ہیں بزنسز سے تو وہ تو پہلے ہی پیسے جائز نہیں ہیں وہ پہلے ہی یہ کام ہے جو ہم ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے مجبورن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے حلال کریں وہ تو ایک سائٹ پہ ہوگا لیکن جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں جی بینک اکاؤنٹ کھولنے پر آپ کو کیش بیک سو ڈالر دے دیں گے آپ نے ایک سٹور پہ شاپنگ کیجی شاپنگ میں سے آپ کو اتنا کریڈٹ دیں گے ہم چاہتے ہیں آپ پیسے خرج کریں تو وہ آپ کو اصل میں اپنے پروفٹ میں سے منافع میں سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح موبائل کمپنیز کرتی ہیں کہ آپ نے ہاں یہ ری چارج شکر ہے آپ نے کلیر کر دیا موبائل کمپنیز پہ میں آیا ہی ہوں تو کلیلیفکیشن آگئی ہے کہ موبائل ری چارج آپ نے کروایا بیلنس دوبارہ اس میں ایڈ کروایا پیسے ڈلوایا تو اس میں تھوڑا سا کیش بیک ملتا ہے this is not soothe this is not haram یا آپ کو وہ جو آپ سے پہلے سے منافع کمارے ہیں اس میں سے کچھ سمجھے تھوڑا سا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کم کمائیں آپ سے تو وہ آپ کے ہی پیسے ہیں اس میں سے تھوڑے سے آپ کو واپس آگئے تو یہ حرام نہیں ہے یہ سودھ میں نہیں ہے صرف جس میں کلیر سودھ انوالو ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ کا کیش بیک میں ذاتی طور پر آپ کو پتا ہے کریڈٹ کارڈ کو پسند نہیں کرتا مگر ویسٹرن کنٹریز میں بھائی ہم سب کے پاس ہیں کارڈ کیا کریں مجبوری ہے کہ ڈیبٹ کارڈ نہ تو گاڑی رنٹ ہوتی ہے آپ کی نہ ہوتیل روم رنٹ ہوتا ہے دو جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے اکثر ائرلائنز بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کریڈٹ کارڈ چاہیے وہ مسیبت ہے اس میں آپ کو اگر وہ کیش بیک دے رہے ہیں تو سمجھیں وہ وہی پیسہ جو دوسرے لوگوں سے وہ لوٹتے ہیں اس میں سے کچھ آپ کو دے رہے ہیں آپ ان پیسوں کو کوشش کریں کہ اسی سٹیٹمنٹ کے کریڈٹ میں واپس ڈال دیں یا آپ کو جو لیٹ فیز پڑھتی ہیں آپ اس طرف اس کو یوز کر لیں کوشش کریں اس سے آپ کھانا گروسری یہ چیزیں نہ خریدیں ایوائیڈ کریں وہ گڑ بڑ ہو سکتی وہ غلط پیسے ہیں تو ان کی بے برکتی ہوتی تو یہ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ علیدہ ہے نیا بینک اکاؤنٹ کھولنے پر پیسے دینا وہ علیدہ ہے موبائل ری چارج پر تھوڑا سا ری فنڈ ملنا وہ سیپریٹ چیز ہے وہ جائز ہے حرام نہیں ہے صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ پر جو کیش بیک ملے گا نا آپ کو کیش بیک لوگوں کو پتا ہے میں کیا ٹرم یوز کر رہا ہوں وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں مگر چونکہ وہ استحصالی پیسے ہیں لوٹا وہ مال میں سے تھوڑا سا آپ کو وہ دے رہے ہیں پینی سے بھی کم ہوتا ہے پرسنٹیج بائز اگر آپ دیکھیں تو don't worry about it آپ نے جو کہا نا اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے شیئر کرنے سے جو کیش بیک ملتا ہے کیا وہ سودھ ہے نہیں بھائی یہ سودھ نہیں ہے آپ دوسرے اکاؤنٹ میں جو پیسے شیئر کر رہے ہیں یا بیلنس شیئر کر رہے ہیں وہ کمپنی انسینٹیو دیتی ہے تاکہ ان کے کسٹمر بڑھیں یہ سودھ نہیں ہے انشاءاللہ اور میں اس پر تفصیل سے بھی پیچھے جواب دیا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ نے مس کر دیا ہو وہ بھی آپ سن لیجئے گا یہ سپیسیفک سینریو جو آپ نے بتایا ہے کہ اگر میں بیلنس اپنا کسی کو دوسرے کو دے رہا ہوں تو جو ہے نا وہ اس میں جو انسینٹیو مل رہا ہے کمپنی کی طرف سے وہ اس انسینٹیو کو آپ سودھ نہ کہیں وہ سودھ میں نہیں آتا انشاءاللہ باقی اللہ بہتر جانے میں سمجھتا ہوں سودھ نہیں ہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ عالم تو بے فکر ہو جائیں اس میں آپ